نجیب کی بازیابی کے لیے اس آئیو کی ملک گیر مہم کے تحت 26 فروری کو بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس اسلامیک آرگنیزیشن آف انڈیا پورے ملک میں نجیب کے انصاف کے لیے قانونی لڑائی لڑنا چاہتی ہے اس لیے اس آئیو کی جانب سے ایک انصاف ریلی کا احتمام 26 فروری کو کیا جا رہا ہے اسی زیمان میں اس آئیو نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی جماعت اسلامی ہند ناندر کے دفتر پر لی گئی پریس کانفرنس میں اس آئیو ناندر شہر صدر قضر شبیوی نے انصاف ریلی کی تفصیلات سے میڈیا کو واقع فروایا انہوں نے کہا کہ اس ریلی کے ذریعے تعلیمی اداروں میں مسلم طلبہ کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات اور ملک میں سماجی انصاف کے لیے جدوجہد کا پیغام دینا اس مہم کا مقصد ہے انہوں نے کہا کہ اس آئیو نے ماہ فروری کو ماہ مزاہمیت کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے پریس کانفرنس سے لی گئی آج سبھی بدرکار کو بلایا گیا نجیب کے ایشو پر بات ہوئی یہاں پر اس آئیو نے فروری کو منطف ریزسٹنس کے نام سے منانے کا جتائی کیا ہے جس کے اندر ہم دو ایشو کو ایڈریس کرنے والے ہیں پہلا یہ کہ مسلمانوں کا تعلیم اداروں میں تحفظ دوسرا نجیب کے لیے انصاف یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بھارت کے سسٹم کو کھوکلا کر دے رہی ہیں پہلا یہ کہ انصاف اگر ہم چاہ رہے ہیں تو انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا دوسرا کہ دلی پولیس کا جو رویہ ہے نجیب کے تعلق سے جسٹس کے تعلق سے وہ بھارت کے اوپر ایک بہت بڑا داغ بن کر اُبھر رہا ہے کہ اتنی بڑی پولیس ہے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ اتنا چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر پا رہا ہے دوسری ایسی 26 تاریخ کو آئی ٹی آئی کارنر سے کلیٹ ٹرافیس تک ریلی رہے گی انصاف مارچ کے نام سے سبھی تنظیموں کی اس کی تائید ہے الحمدللہ اور میں نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ریلی میں شریک ہو کر انصاف کے لیے اپنی آواز کو ہماری آواز کے ساتھ ملائیں نجیب کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھائیں ہمارے تحفظ کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھائیں کل اگر آج وہ نجیب کے ساتھ معاملہ ہوا تو کل وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو عزیز دوسری انصاف کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اس ریلی میں ریلی کو کامیاب کریں گے اور حکومت پر ایک زبردہ سپریشر بنانے کوشش کریں